ختم نبوت پر وہ سنانے لگا میدانِ بدر کی اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر چلے گئے ریت کے ٹیلے پر سرسجدے میں رکھ لیا اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تین سو تیرہ میری کمائی ہے یہ میری پونجی ہے یہ میرا سرمایہ ہے یہ میری دولت ہے یا اللہ میں لے کر آ گیا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ حضور دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ کفر کو اپنے سامان پہ ناز ہے تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے اگر میں ایک منٹ زائے کروں تو آپ سبحان اللہ نہ کہہ دیں تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے دعا رو رو کر ہو رہی ہے اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا نیا رسول آنا ہوتا دعا کا یہ انداز نہ ہوتا یہ لہجہ نہ ہوتا یہ فکر نہ ہوتی یہ زبان نہ ہوتی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتیوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں میں ذرا پہلے آ گیا ہوں قیامت میرے پیچھے آ رہی ہے مطلب کیا تھا کہ اب قیامت آ سکتی ہے کوئی نیا نبی اور رسول آواز نہیں آئی ہے نیا نبی رسول نہیں آ سکتا اس لیے جس امت کو حضور جیسا پیشوا مل گیا جس امت کو حضور جیسا مقتدہ مل گیا جس امت کو حضور جیسا پیغمبر مل گیا حضور جیسا مقتدہ مل گیا میرے دوستو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ باد والو خدا نے ہمیں مصطفیٰ دے دیا مصطفیٰ نے ہمیں خدا دے دیا جس کو حضور مل گیا دو جہانوں کا سرور مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا نبی عبادی لا الہ کے بھی بارہ حروف ہے محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہے لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں خدا بتانا چاہتا ہے میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا نعرہ تحمیر تاجدار ختم نموت توجہ رکھ چلو تیرے سر کے سوا سجدہ بھی کہا لولاک کا تاج بھلا تیرے سر کے سوا سجدہ بھی کہا لولاک کا تاج بھلا اے صلی اللہ یہ شان تیری اے صاحب تخت و تاج نبی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ اس لئے میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت خاجہِ خاجگان لالہ عزیز حمد صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرہِ تکبیر آواز نہیں آئی نعرہِ تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا خاجہ عزیز حمد صاحب نعرہِ تکبیر اب پانی پڑھائے گا سعیدے درے سعیدے درے سعیدے پانی درے لالہ جی لالہ جی لالہ جی موٹھ کے ملنا ہے لالہ جی توڑا حضاز ہے جس کا عقید ہے وہ بولنے جانا ہے میں نے کوئی زیادہ دیر نہیں کرنی تکریر صرف ڈیر گھنٹا ہے ختم نبوت کا خددار ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا یہ قادیانی شاہ صاحب میری طرف دے یہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں قرآن کے بھی دشمن ہیں دین کے بھی دشمن ہیں آلِ رسول کے بھی دشمن ہیں صحابہ کے بھی دشمن ہیں حسین کے بھی دشمن ہیں فاطمہ کے بھی دشمن ہیں ان دشمنوں کا انشاءاللہ تعاقب جاری رہے گا فیصل آباد میں ہے تب بھی تعاقب کریں گے لاہور میں ہے تب بھی تعاقب کریں گے لالہ جی جانتے ہیں لندن میں اگر یہ جائیں گے تو یہ فقیر وہاں بھی ان کا تعاقب کرتا ہے اس لئے ہم آپ تک بات پہنچانا چاہتے ہیں ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو شرے دار کریں گے جب تک دہن میں ہے زبا سینے میں ہے دل قاذب کی نبوت کا ہم انکار ہیں آواز نے کہی قاذب کی نبوت کا ہم ہیں انکار کریں گے قاذب کی نبوت کا انکار کریں گے اور جو حضور کی ختم نبوت کی کرسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا جو ہونا ہے ہو جائے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جو حضور کی ختم نبوت کی کرسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس پر سیدنا صدیق اکبر کا فتوہ جاری کیا جائے گا آواز نہیں آئی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ توجہ میری طرح دو جلسے تو اللہ نے بھی کیے ہیں قول پاہی تو باندکوں کر دننا یار ایک جلسہ توحید کا تھا ایک ختم نبوت کا تھا توجہ ہے سارے نبیوں کو جمع کیا آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے میں تمہیں کتاب دوں گا نبوت دوں گا حکمت دوں گا ٹھیک ہے سمجاکم رسول پھر تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا شاہ صاحب توجہ کرنا لالا جی آئے گا میرا ایک رسول یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا پشانی مجھے دکھائے گا میں قبلہ بھی تبدیل کر دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمائے جن گلیوں سے گزرے گا میں ان گلیوں کی قرآن میں قسمیں کھاؤں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا جو انگلی کا اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے مٹھی والی کینکرہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمائے دنیا کے بادشاہ چلیں گے غرد و غبار اڑے گا وہ چلے گا ہدایت کے چشمیں نکلیں گے یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمائے دنیا کے بادشاہ باثروم کے اندر جائیں گے بدگوئیں اٹھیں گے دنیا کے بادشاہ پچاس لاکھ کے بیڈ پر سویں گے وہ دنیا کے بادشاہ پچاس لاکھ کے بیڑ پر سوئیں گے آمنہ کلال میں کعبے کے اندر سلا دوں گا یا اللہ وہ تیرا آخری رسول کیسا ہوگا مالک فرماتے ہیں کبھی فرش پہ چلے گا کبھی عرش محلہ کا مہمان بن جائے گا یا اللہ وہ تیرا آخری رسول کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں اس کا سینہ بھی عالی بناوں گا پسینہ بھی عالی بناوں گا میں محمد کا مدینہ بھی عالی بناوں گا کھولے دی آواز ذرا کھولے شاہ صاحب کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ آئے گا تمہارے بعد لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بھلند و بھالا ہوگا اللہ فرماتے ہیں میرے حبیر تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی امہ بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آلِ رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو نسکر آئے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبی تو کالی کالی ظلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا ظلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا ہمارا عقیدہ سنو اللہ غفور الرحیم ہے کہو بے شک سارے بولو اللہ غفور الرحیم ہے محمد رعوف الرحیم ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ امنہ کلال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا نہیں پتا چلا عالمی مجلے سے ختم نبوت کی کانفرنس میں آنے والوں وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے وہ بعد میں آئے گا اس لیے میں کہتا ہوں حکمران چینی مہنگی کرو برداشت ہے ہے تو بڑا مشکل کم چینی مہنگی کرو برداشت ہے آٹا مہنگا کرو برداشت ہے ٹماتر بولو برداشت ہے مطر دو سو رو بے کلو طالب المونوں کی باتا روٹی کپڑا مکان اللہ دے رہے سبحان اللہ بہن سال وہ کہتے ہیں مولویوں کو ختم کر دو وہ میں آگے گا جس بکرے دی نسبہ سادے نہ لوگے وہ بکرہ بھی صبح موٹر سیکل ہوتے بے کے آ رہے ہوتا ہے چھوان اللہ کا حضرت حضرت ٹماتر مہنگے کرو چینی مہنگی کرو برداشت ہے لیکن حضور کا دشمن برداشت ہے آواز نہیں آئی حضور کا دشمن صحابہ کا دشمن اہلِ بیتِ اتحار کا دشمن برداشت ہے صحاب سے صلاح ہو سکتی ہے صحاب سے صلاح ہو سکتی ہے حضور کے دشمن سے صلاح نہیں ہو سکتی اس لیے میں کہتا ہوں قادیانیوں ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں آجو اگر آمن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو راہ چاہتے ہو آشتی چاہتے ہو محبت چاہتے ہو حضور کے دامن کے حضور کے جھنڈے تلے آجو یہاں راہ فاتح مصطفیٰ بھی ملے گی حضور کے جھنڈے تلے آجو انشاءاللہ تمہیں جنت بھی ملے گی اور اگر آمنہ کے لال کی دشمنی کرتے ہوئے زندگی سے چلے جاؤگے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر کشمیر والے کشمیر کے ایک خطے کے لیے بچے کیا بورے کیا مرد کیا عورتے کیا قربانی دے رہی ہے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے پروان حضور کی عزت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں قربانی دینے کے لیے آواز نہیں آئی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یعنی تو میں کہتا ہوں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا نہیں سمجھائی آپ یہ ختم نبوت کے کلندر ہے کوئی صحابہ کا کلندر ہے سبحان اللہ بہت زرا کہ حضور کے اہلِ بیعت کے کلندر ہے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا آواز نہیں آئے بلند آواز سے گو اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ بناو حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی زلی کوئی بروزی قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آسکتا اس لیے کہ اللہ ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے محمد ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ لَهُمْ نَعْرَيْ تَقْلِیم نَعْرَيْ تَقْلِیم